السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحان لکھیں آمین آج پچیس نومبر دوہزار چوبیس بروس منڈے یعنی سوموار ہے دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صرف ایک بیان کی وجہ سے صرف ایک ویڈیو کلپ کی وجہ سے مولانا سجاد نومانی صاحب کو نشانہ بنایا جارہا ہے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جارہی ہے اور ان کو جیل میں ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا جارہا ہے ان کو عمر قید کی سزا سنانے کا مطالبہ کیا جارہا ہے ان کے گھروں کو منحدم کرنے کا اور توڑنے کا مطالبہ کیا جارہا ہے اور مولانا کو بہت زیادہ برا بھلا کہا جارہا ہے بہت زیادہ گالیاں دی جارہی ہے دوستو مولانا سجاد نومانی صاحب نے اسی ویڈیو کلپ کے بارے میں اپنا ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے ایک وضاحتی بیان دیا ہے آئیے بغر کسی تمہید تاخیر کے مولانا کے اس وضاحتی بیان کو جان لیتے ہیں سن لیتے ہیں مولانا سجان نومانی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشتر اسمبلی انتخابات دوہزار چوبیس میں میرے بیانات کو تور مرور کر پیش کیا جا رہا ہے اور غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں انہوں نے آج یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ میڈیا کے کچھ دوست اور کچھ فرقہ پرست لوگ مجھے کسی علماء بورڈ یا کانسل سے جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی سترہ نکاتی مطالبات مہا وکاس اگھاری کی جماعتوں کو لکھا تھا میں نہ کسی علماء بورڈ یا کانسل کا صدر یا ممبر نہیں ہوں اور نہ میں نے ایسا کوئی خط لکھا ہے مولانا سجان نومانی نے اپنے ایکس یعنی ٹویٹر ہنڈل میں ازاحت بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں سجان نومانی یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مہاراشتر میں دوہزار چوبیس کے اسمبلی انتخابات کے دوران بہت سے لوگ اخبارات اور الیکٹراننگ میڈیا مجھے علماء بورڈ علماء کانسل اور کچھ سترہ نکاتی خد سے جوڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہ تو کسی علماء بورڈ علماء کانسل کا صدر ہوں اور نہ ہی ممبر ہوں اور نہ ہی میرا کسی بھی قسم کے سترہ نکاتی خد سے کوئی تعلق ہے کچھ لوگوں اخبارات اور الیکٹراننگ میڈیا نے بغیر تصدیق کیے مجھے اس علماء بورڈ علماء کانسل اور سترہ نکاتی خد سے جوڑ کر میری شبیہ کو مجروح کرنے کا کام کیا ہے مولانا سجان نومانی نے کہا کہ میں نے ان سب کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی ہے میں ملک کے عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس ملک میں امن و انصاب کی وقرد کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا تو دوستو یہ ہے مولانا سجان نومانی صاحب کا اضاحتی بیان آپ اس اضاحتی بیان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی رائے کا عزاہ ضرور کیجئے تب تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا